بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مشرف محمود آپ سب کا معاملہ مددگار اور آپ سب کو علم و دب پر خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا آج کا موضوع انسانی ضروریات اور تائشیات ہے ضروریات نیسیسٹیز جن کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا تائشیات جس کو انگلیش پر آپ لگزریز کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے اب ہر شخص کے نزدیک میار مختلف ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک موٹر سیکل بھی تائشیات میں آ سکتی ہے اور کسی کے نزدیک کار بھی ضروریات میں ہو سکتی ہے لیکن بنیادی چیزیں میں دیکھنی ہوگی کہ ضروریات کس کو کہتے ہیں یعنی ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے بنیادی طور پر کن ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سے مولوی صحبان علماء اکرام جو بڑی ہی پورت آیوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لگزری لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سادگی کا درس دے رہے ہوتے ہیں ایک شیر ہے کہ جی فقی یہ شہر فقی یہ شہر جبین پر قلعہ حضر رکھے فقی یہ شہر جبین پر قلعہ حضر رکھے سنا رہا ہے ہمیں آئیتیں مقدر کی خود تو سونے کا تاج پینا ہوئے اور لوگوں کو مقدر کی بات سنائی جا رہی ہے ہمارے ہاں ایسے مبلغین کی کمی نہیں ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر اب جو علامہ حضرات ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ان کے اپنے بینک بیلس میں لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور عوام کو کیا کہیں گے کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی کفن کی جیب نہیں ہوتی اپنے کاؤنٹ میں ان کے کروڑوں روپے بڑھے ہوتے ہیں کیا یہ منافقت نہیں ہوگی لوگوں کو سادگی کا درس دینا اور خود ایک عیاشانہ زندگی گزارنا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام اس چیز سے روکتا ہے ایک شخص اگر جائز طریقے سے حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے اس پہ زکاة دیتا ہے تو اس کا حق ہے یہ نہیں کہتا آمدنینہ جائز ہے لیکن دوسروں کو یہ کہنا کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے پیسہ نہ کمائیں پیسہ جہنم کائندن ہے کفن کی جیب نہیں ہوتی اور خود اپنے ایک آنٹس کو ڈالروں سے بھر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میں کسی کا نام لیے بغیر آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے نیک ہر دور میں موجود رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک بہت بڑا نام ان کا ایکچولی میں چھوٹا سا ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھئے ڈاکٹر صاحب کا ہم نے پہلے بھی تعریف دیکھا دوبارہ دیکھ لیجئے مفسع قرآن ہے تنظیم اسلامی کے بانی ہیں ساٹھ سے زائد کتابوں کے مصنفین ہیں چالیس سال تک مسلسل طرح سے قرآن دیتے رہے سوشل میڈیا یوٹیوب کو انہیں استعمال کیا آپ کی دینی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاد سے بھی نوازا تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد جو میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے اور تمام زندگی ان کی گزری جب وہ سادی کی بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے ذرا دیکھئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا لائف سٹائل کیا ہے وہ خود کی اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں خوبصورت چھوٹا سا کلپ آپ بھی دیکھئے اور سنیے یہ ان کے گھر میں ویڈیو ریکارڈ کی گئی آپ ان کا گھر بھی دیکھیں گھر کا سہلیات بھی دیکھیں اور دیکھئے ڈاکٹر صاحب کیا فرمارے ہیں جی لیٹس سٹارٹ پرانا فرنیچر اور یہ سادہ سا بیڈ روم کیا آپ کو آرام اور آسائش پسند نہیں اس میں ہر طرح کا آرام اور آسائش مجھے حاصل ہے بیڈ ہوتا ہے سونے کے لیے وہ مہیا ہے کچھ کسی وقت علیہ دی میں بیٹھ کر لکھنا پڑنا ہو تو یہ ٹیبل موجود ہے یہ جو میرا آج اس پر آپ بیٹھے ہیں سوفا یہ بھی سوفا کم بیڈ ہے یہ کھل جاتا ہے اور ہاتھ کو میری اہلیہ کا بیڈ یہی ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا ہمارا ایک گھر ہے اور در حقیقت تو یہ قرآن اکیڈمی کے فلیٹس ہیں تو ان میں سے ایک میں میری رہائش ہے اس یہاں مجھے اب ہو گئے ہیں سن ستتر سے آپ سمجھئے پچیس مرس پیسے یہ بیڈ میرا جو ہے یہ تو سن پچپن سے ہے تو باقی ہر چیز ہے یہ گرمی میں تھنڈے پانے کے لیے چھوٹا سا فرج ہوئی رکھا ہوا ہے تو جو آسائش ہیں دنیا کی اللہ کا شکر ہے مجھے سب حاصل ہیں جی آپ نے ڈاکٹ صاحب کا گھر دیکھا ڈاکٹ صاحب کی گفتگو سنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں میرے پاس آسائشیں نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے مجھے سب آسائشیں حاصل ہیں چھوٹا سا کم رہا ہے بیٹ انیس سو پچاس کا پچاس سال پرانا بیٹ چھوٹی سی فریج اور وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ مجھے ساری آسائشیں حاصل ہیں کیوں نہ کہا جائے ڈاکٹ صاحب بڑے انسان ہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں جو وہ خود بتا رہے ہیں کہ ایکچولی وہ اکیڈمی کے فلیٹس تھے جو ان کا ادارہ تھا ایک فلیٹ کے چھوٹے سے کمرے میں میاں بیوی نے ساری زندگی گزار دی اب جب وہ سادگی کی بات کرتے ہیں تو بات دل کو لگتی ہے لیکن ایک عام شخص وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو وہ کوئی پریچر ہو وہ کوئی موٹیویشنل سپیکر ہو یا عالم دین ہو میں نام نہیں لیتا کسی کا وہ جب خود پورا سائش زندگی گزارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پیسہ ہاتھ کی میل ہے تو سمجھ نہیں آتی بات میں پھر عرض کر دوں پیسہ کمانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن لوگوں کو پیسے سے نفرت دلانا اور خود ایک لگزری لائف گزارنا یہ شخصیت کا تضاد ہے اور ایسی متضاد شخصیت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں لوگوں کو سادگی کا درس دیتے ہیں اپنی زندگی ان کی سادہ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کی بات میں اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات میں اثر بھی ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات میں تاثیر بھی ہے کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں آپ نے ان کا گھر بھی دیکھ لیا آپ نے ان کی طرز زندگی بھی دیکھ لیا اور اس پہ وہ خوش ہیں کہ مجھے زندگی کے ساری اصائیہ حاصل ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کولو فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ہمارے آج جو لیڈرز ہیں جو ہمارے رہنمائے ان کے کولو فیل میں تضاد ہے کولو فیل کی اکسانیت کیا ہوتی ہے یہ دکھانے کے لئے میں آپ کو چھوڑ سا کلیپ سنایا اللہ تعالی ہمیں بھی کولو فیل کی تضاد سے اور اس منافقت سے پاک رکھے بچائے رکھے اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے آبی جزاکرلہ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ